میں چودری بشیر فیروز آباد دوگ سبا سے پرتیاشی تھا بہو جن سماج پارٹی کے ٹکٹ پر لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فیروز آباد کے مسلمان مسلم سماج کے لوگوں کو میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا محنت کر کے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بہو جن سماج پارٹی کا جو بیس ووٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس بار اگر آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں گے تو آپ کے بیچ سے ایک ایم پی ہو جائے گا لیکن فیروز آباد کے مسلم سماج کے لوگ جو سمجھوازی پارٹی کے کاری کرتا ہیں مسلم سماج میں کچھ انہوں نے محل کو بگاڑنے کی بہت کوشش کی اور ووٹ چودری بشیر کو یعنی بھوجن سماج پارٹی کو نہیں پڑنے دیا تو مجھے افسوس اس بات کا ہے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا موقع دوبارہ آپ لوگوں کو کئی سالوں تک نہیں ملنے والا بہت پشتانا پڑے گا آپ کو کیونکہ یہ گولڈن چانس آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے کھو دیا اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ فیروز آباد کا مسلمان واقعی سیفہی پریوار کا غلام ہے یہ ثابت ہو گیا اس بات سے کہ فیروز آباد کا مسلمان سیفہی پریوار کا غلام ہے اور اس کو غلامی کی عادت پڑ چکی ہے اس لیے وہ اُبر نہیں پا رہا ہے وہاں سے سیفہی پریوار سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے ارے بھوجن سماج پارٹی کا بیس ووٹ آپ کے ساتھ تھا اگر آپ لوگ دل سے مند سے ساتھ دے دیتے تو آج صورت کچھ اور ہوتی چناؤ کی بڑا افسوس ہے مجھے مسلم سماج کی اس حرکت پر کہ انہوں نے مجھے ووٹ نہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ سیفہی پریوار سے ڈرتے ہیں اور سیفہی پریوار کے ہی غلام ہے غلامی کرتے رہیں گے یہ زندگی بھر اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے فیروز آباد کے مسلمانوں کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے چاہے کتنی غلامی کر لینا اب یہ چناؤ کے جب ریجلٹ آ جائیں جون میں چار جون کو جو ریجلٹ آئیں گے اس کے بعد فیروز آباد کے مسلمانوں کو یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا پس یہی کہنا چاہتا ہوں اور فیروز آباد کے مسلمانوں کو دھنے بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے چودری بشیر اپنے بھائی کو ہرا دیا اور غوٹ نہیں دیا کوئی بات نہیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ حافظ آپ کی